بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ایڈوکیٹیوز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے کہ آن لائن اگزیم کی پالیسیز جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہیں جی ہاں یونیورسٹیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے آن لائن اگزیم کی طرف جا رہی ہیں آن لائن ایڈمیشنز بھی آج کل جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں جس کی مکمل تفسیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج کی جو ہماری لیٹس جو ویڈیو ہے وہ اسی کے بارے میں ہے کہ کون سی ایسی یونیورسٹی ہے جو جس نے جو ہے وہ آن لائن اگزیم کی پالیسی تیار کر لی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلی ایکسپریس کا آج کا نیوز پیپر ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں نیچے شیئر بھی کر دوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک نظر آ رہا ہے لنک جامعہ کراچی طلبہ کے امکانات آن لائن ہوں گے پالیسی تیار کر لی گئی ہے تو اس کا جو اطلاق سمیسٹر اس کے بعد جو ہے وہ سسٹم کے تحت کام کرنے والے اطلاق شدہ جو کالجز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ ہوگا تو یہ سم جو ہے وہ جو سم کے جو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو جامعہ کراچی کے جو ہے وہ یونیورسٹی آف کراچی کے طلبہ طلبات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک نیوز ہے کہ طلبہ کے امکانات آن لائن ہوں گے پالیسی تیار کر لی گئی ہے اور اس کا جو ہے وہ سمیسٹر یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اینویل سسٹم کے تحت کام کرنے والے جو ایفلییٹر جو کالجز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ یہ لاغو ہوگا اب پریکٹیکل پارٹ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے کوئی پریکٹیکل نہیں ہوگا صرف میتھڈولوجی پارٹ انتیانات کے لیے جو ہے وہ شامل کیا جائے گا اب اس میں کیا ڈیٹیل ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کراچی جو یونیورسٹی آف کراچی ہے اس کی انتظامیہ نے یونیورسٹی کے بیالی سزار ٹوٹل کتنے سٹوڈنٹس ہیں فورٹی ٹو تھاؤزن سے جو ہے وہ زائد طلبہ کے آن لائن سمیسٹر انتیانات کا اصولی فیصلہ کر لی ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سمیسٹر اور اینویل سسٹم کے تحر چلنے والے کالجز ہیں ان کے اوپر بھی یہ لاغو کیا جائے گا اب اس کے بعد یہ رپورٹ اب جو ہے وہ دینز کمیٹی میں منظوری کے لیے پیش کی جا رہی ہے اور وائس چانسلر جو ہے ڈاکٹر خالد جو ہے وہ ان کی زیرست دارت دینز کمیٹی اس رپورٹ کی منظوری دے گی اور ڈاکٹر جو وحید بلوش صاحب ہیں ان کے دستخد سے جو ہے وہ یہ جاری کیا جائے گا اب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اس رپورٹ میں آن لائن امتحانات کے لیے چار مختلف طریقے کار جو ہے وہ کیے گئے ہیں دو اور اس کے بعد ایکزیمنیشن آف موڈز کی وضاحت کی گئی ہے جیس میں نمبر1 جو ہے وہ درانے سیشنے جو ہے وہ اسیسمنٹ نمبر3 جو ہے وہ فائنل امتحانات نمبر2 پریکٹیکنز lapork اے اسیسمنٹ اس کے بعد نوبر4 کا اے اسیسمنٹ آر ٹھوہ irm انتحانات ہے ڈاکٹر کارجوں کے ا 잘� میں وہ شامل ہیں تفسیلات قصد دیکھ سکتے ہیں درہانے سیشن اسیسمنٹ میں مقدم ترم پیپر اس کے بعد käس تیڈی پروجییکٹ اس کے بعد ایسے اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ انفرادی یا گروپ پرزنٹیشن لی جا سکتی ہے کلاس ٹیس کلاس ایکٹیوٹیز اس کے بعد اوپن بک سائیمنٹ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے تو مطلب یہ کچھ آپشنز ہیں اس میں کیا جائے گا اب اسی طرح فائنل جو امتحانات ہیں آن لین اسیسمنٹ اوپن بک جو ہے جس میں اوپن بک ہوتی ہے ایسے کیس سٹیڈی فائنل لیئر پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے بعد کمپریہنشن ریڈنگ ہے زبانی امتحانات بھی لیا جا سکتے ہیں اب مختلف جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ابھی جا رہی ہیں اپ ڈیٹس وغیرہ اور اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ امتحانات کے مارکس کی الوکیشن جو ہے وہ کورس انچارج جو ہے وہ تیہ کرے گا اب اس میں یہ بھی ہے کہ پریکٹیکل اور لیور کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پریکٹیکل پارٹ کو ترک کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے سرپ میتھڈولوجیز کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے سپلیمنٹری جو امتحانات ہیں جو بچے فیل ہو گئے تھے کسی سمیسٹر میں کسی انوال سسٹر میں تو ان کی جو ہے سپلیمنٹری ہے ان کے امتحانات کا طریقہ کار بھی فائنل امتحانات کی طرز پر ہی کیا جائے گا اب یہ بھی مکمل جو ہے وہ جو افلییٹڈ کالیج ہیں ان کے امتحانات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کے امتحانات میں چالیس فیصد امتحانی نتائج کالیج سے لیا جائیں گے اس کے بعد ساٹھ فیصد جو امتحانات ہیں وہ جامعہ کراچی کی فائنل اگزام پالیسی کے تحت ہوں گے انوال سسٹم کے تحت جو چلنے والے ادارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ فائنل اگزام پالیسی کے مطابق ہی ہوں گے اب اس میں یہ یہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی سٹورنٹس ہیں کچھ ایسے بھی بوائز ہیں کچھ ایسے بھی گلز ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی جو ہے وہ سہولت نہیں ہے ان کے متعلق جو ہے وہ شکایات یا آن لین امتحان دینے میں انہیں کسی قسم کی تبیع و دشواری پیش آ رہی ہے تو وہ کیا ہوگا ان کے لیے بھی سولوشن دیا گیا ہے کہ وہ اپنی درخواست کلاس ٹیچر یا چیئر پرسن جو ہے وہ ان کو دے سکیں اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان طلبہ کے زبانی جو مطلب صرف موبائل پر کال کر کے ان کا جو ہے وہ امتحانات فون پر کیا جا سکیں گے اور یہ زبانی امتحانات جو ہے وہ مستقبل کی کسی بھی ضرورت یا ریفرنس کے طور پر ریکارڈ بھی کیا جائیں گے مطلب پوری کے پوری ایک پالیسی تیار کر لی گئی ہے جامعہ کراچی کے جو ہے وہ جترے بھی جو ہے وہ ایرمیسٹیشن ہیں ان کے جو ہے وہ دینز ہیں ان میں کمیٹی میں صرف سائن ہونے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ تھی آج کی ہماری ایک لیٹس اپ ڈیٹ کے جامعہ کراچی میں طلبہ کے امتحانات جو ہے وہ آن لائن ہو گئے اس کے بارے میں پالیسی تیار کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اس کے جو لنک ہے اس کو اگر آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے کسی سے شیئر کرنا ہے تو میں نیچے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے آپ جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ایک لیٹس اپ ڈیٹ اس طرح کی اور بھی لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے آپ ایڈیوکیٹرز کے ساتھ اپ ڈیٹ رہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپ تک کے لیے مجھے جان دیں اللہ حافظ